محسن صاحب یہ جو خدشات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق یا ای وی ایم ختم کرنا تو بیچ کا راستہ نکل تو سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ مل کے بیٹھیں تو ابھی تک تو کوئی ایسا رابطہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہی نہیں ہے نا یا کہیں ہے کوئی ایسا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو سری نگر ہائی وی ہے وہاں پہ تو قانون سازی ہونی نہیں ہے اگر ان میں کوئی دانا اور عقل مند آدمی ہو جس طریقے سے انہوں نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت جو انہوں نے حالات پیدا کر دیئے اور جو یہ بیانیاں بھی لے کر آئے جس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا اب یہ اس پہ ڈھیٹ ہو جائیں یا نہ مانیں کہ وہ بیانیاں جو ہے ہمارا وہ برقرار ہے عدالتوں کے فیصلے اس کو منافی کرتے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں ان کے بیانیاں کی کہ کوئی سازش نہیں کچھ نہیں علامتی جو ہماری کانسل ہے اپنا اس کی نیشنل سیکیورٹی اس کی کمیٹی ان کی میٹنگز کی فائنڈنگز اپنی جگہ موجود ہیں کوئی بات نہیں تو وہ تو مانے ہی نہ مانے وہ ایک لیدہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پنجاب کی پولٹیکس ہے نا اس میں ان کا بیانیاں جو آج ٹویٹر کاؤنٹ بند کرتے ہیں تو ان کا بیانیاں بھی ختم ہو جائے گا میں آپ کو بڑی مینج بتا رہا ہوں ٹویٹر اگر پاکستان میں بند ہو جائے پاکستان کی عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو بیانیاں بنا ہوئے ہیں یہ جو چودہ ہزار لوگوں کو ناکنی ہیں محسن صاحب اتنے بڑے بڑے جلسے آپ نے دیکھے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں صرف ٹویٹر کی بات ہے دیکھیں آپ جلسے ہمارے بھی دیکھیں جلسوں پہ یہ چیز نہ جلسے ڈیٹرمنٹ کریں گے الیکشن کو نہ ٹویٹر کاؤنٹ کریں گے الیکشن کو ڈیٹرمنٹ کریں گے عوام کی جو رد عمل ہم تو عوام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا اور میں نے 2018 میں جس طریقے سے الیکشن جیتا وہ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا ہوا تھا لیکن ہم نے وہ بھی الیکشن جیتا سرگودہ کی ہم نے ساری نشستیں جیتی ہمیں پتا ہے کہ الیکشن کیا ہونا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کی ڈائنمکس کیا ہے اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ ہم نے پھر انشاءاللہ اپنا سرگودہ زیرا سویپ کر لینا ہے